ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اعتراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا جہالت کا زمانہ تھا غلاموں سے انتہائی ناروہ سلوک کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جاتا تھا کوئی خاندانی نظام نہیں تھا مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تاریخی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہور ہوا جن کی عامل ایسی پر نور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلموں ستم اور نانصافی مانت پڑ گئے حق اور سچ ایسا کہ تشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ بنا نہ رہ پائے اس زوال پذیر معاشرے میں صدا حق بلند کرنا آسان نہ تھا اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاہمت بھی پرپور ہوئی مسائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی جانب حجرت فرمائیں مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا شہر مدینہ عدل و انصاف بھائیچارہ معاشرتی فلاہ اور اخلاقی اقدار کی نئی تحزیب کا مہور بدھا گیا جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری ایک مثالی فلاہی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فرام کیے گئے جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شر فاصل ہوا وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا پتل کر رکھ ڈالی میدانِ بدر میں صرف تین سو تیرہ پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با حیثیت فاتح مکہ عام مافی کی روایت ڈال کر امن کا ریا رستہ دکھایا یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا بے شک اسلام تیار اخوت اور امن کا دین ہے ناکِ زور اور زبردستی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دس سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی جس کے آگے دو عالمی قوتیں رومن اور پرزین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹک دئے یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی عسکری معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوابِ عالم میں علم و حکمت سائنس و ٹکنالوجی میں بھی اپنی برطری کا سکہ جمعیا علم تہزید و تبدن صدیوں تک عروج پر رہی پھر وقت نے کروٹ بدلی تعلیماتِ نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائد ہو جہاں رسالت مہاب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیراہوں اور عدل و انصاف انسانیت انسانیت سچائی دیانداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں اس لیے رحمت العالمین آثورٹی کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اور کردار سب کو متحد کرنا اور ہم آہنگ ہی پیدا کرنا ہے دنیا کو اسلام کی اصل شکل دکھانا ہے اس آثورٹی میں دنیا کے نامور سکولرز اپنا کردار ادا کریں گے سکولز کے اندر سیدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب کا مسلسل جائزہ لینا اور رہنمائی کرنا میڈیا کے ذریعے معاشرے کی طرز زندگی میں مصبت تبدیلی لانا فکری اور نظریاتی سوچ کو بیدار کرنا اسلامی تاریخ اور تعلیمات پر مبنی فلموں ٹیلیویجن راموں کے ذریعے آگئی یونیورسٹیز میں تحقیق اور مباحثہ حکومت کی رب العالمین سکولرز کی مانیٹرنگ میرٹ پر مبنی آن لائن سسٹم سپیشل پروجیکس اور صوفیہ کرام کی زندگیوں اور تعلیمات سے سیکھنا نوجوانوں کو ایک متبادل راستہ بتانا جو سراط المستقین ہے جس کی بنیاد اور اساس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سبق پرپڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا موسیقی 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 موسیقی